نحمده و نصلي على رسوله الكریم عما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرِ إِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْدَرِ صدقتا یا رب العالمین میرے بہیو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی صورت تلاوت کی ہے اس کو سورہ کوسر کہتے ہیں سورہ کوسر کے فضائل میں ایک بہت بڑی فضیلت ہے آج ہر انسان پرشان ہے ہر آدمی پرشان ہے رزق کے لیے اور رزق کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہے بہن بھائیوں کو چھوڑ رہا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہے اپنے ماباب کو چھوڑ رہا ہے اور اس رزق کی تلاش کے اندر جگہ جگہ جا رہا ہے اس رزق کی تلاش کے لیے وہ ہر جگہ جا رہا ہے ہر گھاؤں جا رہا ہے ہر شہر جا رہا ہے ارے کیوں پھر رہا ہے میں اپنے رزق کے اندر وسط چاہتا ہوں اور جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ کاری صاحب ہم نے بہت وظیفے کر لیے اور ان وظیفوں کا اثر نہ ہوا ہمارے رزق کے اندر وسط نہ ہوئی اور میرا ایک مورید وہ مسکت کے اندر ہے اس کے اسرار پہ یہ ویڈیو بن رہی ہے وہ کہتے ہیں جی دعا کریں اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس وظیفے کے ذریعے میرے اوپر اللہ اور رب رزق کی طرف سے فروانی ہو جائے اور میرے رزق کو اللہ اور رب رزق کشادہ کر دے تو رزق کو کشادہ کرنے کے لیے انسان کو اپنی ٹینچنیں ختم کرنے کے لیے اپنے معاملات کو صدہارنے کے لیے اپنے گھر بار کے گھریلو حالات کو صحیح کرنے کے لیے جو وظیفہ ہے وسط رزق کا وہ آج آپ کے لیے لیا ہے اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمارے بزرگ اکثر اوقات اس وظیفے کو کرتے ہیں اور آگے بتاتے بھی ہیں تو اس وظیفے کا نام سورہ کوسر کا وظیفہ ہے اب یہ کرنا کیسے ہے تو فرمایا کہ گیارہ بار درود شریف درود ابراہیمی وہ پڑھنا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد جب امام سلام پھیر دے فرض نماز کا تو پھر اس کے بعد اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا اکیس بار سورہ کوسر کی تلاوت کی جائے سورہ کوسر کا وظیفہ کیا جائے پھر گیارہ بار درود شریف پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس کے سوری ٹینشنوں کو دور کر دیں گے اور اس کے رزق کے اندر وسط آ جائے گی اور اس کا رزق وسیح ہو جائے گا تو اسی لیے پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں گیارہ بار درود شریف اور اکیس بار سورہ کوسر کی تلاوت سورہ کوسر پڑھی جائے اور پھر گیارہ بار درود شریف تو اب یہ وظیفہ بن جائے گا اور یہ مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے فرض نماز پڑھ کے کرنا ہے سنتوں سے پہلے پہلے تو فرمایا کہ اس آدمی کا رزق اتنا وسیح ہو جائے گا کہ اس کے وہموں گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے یہ رزق آ رہا ہے اللہ اس کے لیے غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیں گے اور اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے یہ حیران پرشان ہوگا لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے پاس اتنا رزق کہاں سے آیا ذرا کر کے تو دیکھیں اس کو اب انسان آج کے دور میں وظائف سے دور ہو گیا ہے دین سے دور ہو گیا ہے اس لیے یہ وظائف اس کو مشکل نظر آتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایسے وظائف کے لیے روحانی وظائف کے لیے عمران اسلامک سٹوڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آگے شیئر بھی کریں و السلام